انوار رمضان دیکھو انوار رمضان رمضان کی برکتوں کا یہ مہینہ اور نزول قرآن کا یہ ٹاپک تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا لوگوں کے لئے ہدایت اور متقی لوگوں کے لئے ہدایت ہے اور واستے ان لوگوں کے جو اس میں فرق کرتے ہیں پیارے نبی کے پیارے حلاموں پیارے حبیب علیہ السلام کی امت کو رمضان کا توفہ اور پھر یہ قرآن کا توفہ میرے رسول کی زبان پر یہ حدیث ہے حضور فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن و علما تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور دوسروں کو پڑھاتے ہیں قرآن اس امت کے لئے ایک بہترین کتاب ہے یعنی مسلمان اہل ایمان جہاں اللہ کی توحید کو مانتے ہیں وہاں اس آخری کتاب اللہ پر ایمان رکھنا فرض ہے یہ کتاب اللہ اس کو مانو یہ اللہ کا آخری کلام اللہ کا بنایا ہوا کلام ہے فرمایا کہ اِنَّا نَحَنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ ہم نے اس کلام کو قرآن کو نازل کیا ہے ہم اس کے محافظ ہیں تو دیکھئے کچھ چیزوں کی حفاظت اللہ نے اپنے ذیمے لے رکھی ہے اپنے حبیب کی حفاظت اللہ نے اپنے ذیمے لی سورہ امیدہ میں اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ لَعْسِمُكَ مِنَ النَّاسِ اے پیغمبر ہم آپ کی جان کے محافظ ہیں آپ کی حفاظت ہمارے ذیمے ہے اور اس قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذیمے لے رکھی ہے چودہ سو سال گزر گئے مگر قرآن محفوظ ہے کہاں کاغذ کی صورت میں حفاظ کے سینوں میں ترابی کی صورت میں رمضان کی راتوں میں شبینے کی صورت میں ہر جگہ قرآن پڑھا جا رہا ہے آج سے چودہ سو سال پہلے جب قرآن کی یہ پہلی آیاء مبارکہ نازل ہوئی اکراب اسم ربک اللہ خلق میرے پیغمبر جبلِ حیرہ کی اس وادی میں غار میں تشریف رکھتے ہیں جبریل آ جاتے ہیں پہلی بار فرشتے سے ملاقات ہو رہی ہے فرماتے ہیں کہ اکراب پڑھئے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو امی ہیں لوگ امی کے معنی کرتے ان پڑھ حضور ان پڑھ تھے نہیں مصطفیٰ کریم پڑھے لکھے ہوئے تھے پیغمبر ان پڑھ نہیں ہوتا پیغمبر کہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں جاتا پیغمبر کسی کالج میں یونیورسٹی میں نہیں جاتا بلکہ پیغمبر کو خود اللہ پڑھاتا ہے الرحمان اللہ مالقرآن خلق الانسان اللہ مہ البیان اللہ نے انسان کو پڑھایا تو نبی کریم علیہ السلام غار حرام وہ برکت والی غار جہاں انبیاء کرام اعتقاف کیا کرتے تھے ہمارے آقا مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرام جبریلہ اکرا پڑھئے فرمایا نو میں پڑھنے والا نہیں پھر فرمایا کہ اکرا حضور نے پھر انکار کیا پھر اس نے کہا کہ اکرا بسم ربی اللہ مولا حضرت محمد اے محمد اس رب کا نام لے کر پڑھئے جس رب نے پیدا کیا ہے آپ کو جب اپنے رب ازلی حیو قیوم رب کا نام آیا اپنے معبود حقیقی کا نام آیا اپنے رب کے جلوے دیکھے اپنے رب کا نام آیا فرمایا ہاں پھر میرے حبیب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہاں تک اکرا بسم ربی اللہ کی ایک آیات نہیں بلکہ تین آیاتیں پڑھ لیں بتانا یہ تھا کہ دنیا والوں کہیں یہ نہ کہنا کہ جبریل آئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھانے کے لیے بلکہ کوئی یہ نہ سبجے کہ جبریل استاد تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرشتے ملیکہ انبیاء کے استاد نہیں بنتے وہ نہیں پڑھاتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میں پڑھنے والا نہیں بلکہ میں تو ساری کئنات کو پڑھانے والا ہوں وَيُزَكِّئِمْ وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ میرے پیغمبر کا مقام اور شان یہ ہے کہ یہ تذکیہ نفس کراتا ہے پاک کراتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے تو میں پڑھنے والا نہیں میں ساری کئنات کو پڑھانے والا ہوں میں معلم کئنات ہوں تو قرآن ایک ایک آیت میں آتا رہا جب ہم توریت انجیل زبور کو دیکھتے ہیں کیسے نازل ہوئی وہ لکھی لکھائی کتابوں کی صورت میں وہ کتابیں آگئیں جیسے وہ کتابیں آئیں تو پیغمبروں کو عطا کر دی گئی زبور دعود علیہ السلام کو دی گئی انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام توریت جناب موسیٰ قلیم اللہ کو کتاب ہے تم سبھالو امت کو پڑھاؤ اس کا خیار رکھو تمہاری ذمہ داری ہے اگر سبحان اللہ جب قرآن آتا ہے یہ لکھی لکھائی کتاب کی صورت میں نہیں آتا بلکہ فرمایا انہا انزلناہو فی لیلت القدر وما دراکما لیلت القدر ہم نے اس کو شب قدر کی مقدس راتوں میں نازل کیا ہے ہم نے اپنے پیغمبر پہ نازل کیا ہے حکم یہ تھا کہ اے درر یتیم اے آمنہ کے لان ہم ایک ساتھ قرآن کو نہیں بھیجیں گے ہم تھوڑا تھوڑا بھیجیں گے تھوڑا تھوڑا بھیجیں گے تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہے گا ضرورت کے تحت آتا رہے گا ہم اپنی شان قریمی کے مطابق اس کو ایسا کریں گے اگر آپ غارِ حیرہ میں ہوں گے تو ہم قرآن کو وہاں بھیجیں گے اگر آپ جبلِ سور میں ہوں گے تو ہم قرآن کو وہاں بھیجیں گے اگر آپ مکہ میں رہیں گے ساڑھے گیارہ سال کا عرصہ مکہ میں نبوت رہے گی تو ہم قرآن کو تھوڑا تھوڑا مکہ میں بھیجتے رہیں گے جیسے میرے آقا کو پہلی وحی آئی تو حضور سن کر آئے اما ختیجت القبرہ ام المومنین اسلام کی یہ پہلی خاتو رسولِ عظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہِ محترمہ دنیا کے تمام مومنوں کی ماں حسنین کریمین کی نانی سہبہ حضور آئے تو حضرتِ ختیجہ نے ان کو کمبل اڑھا دیا ایک کپ کپی تھی جسم مبارک پہ پوچھا کیا ہوا فرمایا کوئی فرشتہ آیا تھا مجھے وہ یہ وحی دیکھے گئے وحی کا نزول ہونا شروع ہو گیا تو حضرتِ ختیجہ اپنے امزاد جو توریت انجیل کا عالم تھا ان کے پاس لے گئی اس نے کہا کہ فکر نہیں کرو یہ وہی فرشتہ تھا جو حضرتِ موسیٰ قلیم اللہ کے پاس آیا کرتا تھا جو عیسیٰ روح اللہ کے پاس آتے تھے آج وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے تو یہ رسول صادق الامین ہے یہ غریبوں کے یتیموں کے آقا و مولا ہے فکر کی بات نہیں ہے اللہ تعالی ان کو عروج دے گا اسلام قبول بالا ہوگا تو میرے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے قرآن یہ موجزہ قد جاعتم برحان من ربکم عنزلنا الیکم نورم مبینہ تو یہ قرآن غضور کا یہ موجزہ ہے قرآن موجزہ ہے وہ پیغمبر چلے گئے تو ان کے موجزات بھی ساتھ چلے گئے مگر میرے نبی کا یہ موجزہ قرآن زندہ ہے اور قیامت تک رہے گا تھوڑا تھوڑا قرآن ساڑھے گیانہ سال کی نبوت کی مدد جو ہے وہ مکی ہے تو جو صورتیں مکے میں نازل ہوئیں مفسرین نے لکھا یہ صورتیں مکی بنا دی گئے وہ قرآن مکی کہلائیا اب اس کی تقسیم یوں کر لیتے ہیں جب میرا رسول مکے میں تھا تو قرآن مکی بن کر آتا رہا جب میرا رسول ہجرت کر کے مدینے میں آتا ہے تو قرآن مدنی بن جاتا ہے وہ صورتیں مدنی ہو گئی جب میرا رسول اونٹ پر بیٹھتا ہے تو قرآن بھی اونٹ پر آ جاتا ہے رسول غزوات میں جنگو میں جاتے ہیں تو قرآن بھی جنگو میں آ جاتا ہے جہاں جہاں ضرورت پڑتی گئی قرآن وہاں پہ آتا گیا وہی آ جاتی فرشتے آ جاتے اب اس پہ بحث ایک الگ ہے کہ کس قسم کی وہی آتی کن صورتوں میں آتی کبھی گھنٹی کی صورت میں آتی کبھی فرشتے کی صورت میں آتی کبھی خواب کی صورت میں آتی یہ بحث ایک الگ ہے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن پڑھنے والا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگو ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے قرآن کا دل سورہ یاسیر ہے سبحان اللہ کہ وہ برکت والی صورت جو صبح فجر کے بعد پڑھو شام تک اللہ کی حفاظت میں ہوگے اور قیامت کے در وہ صورت اپنے پڑھنے والی کاری کی بخشش کروائے گی قبر میں اجالہ ہو جائے گا پھر فقہ نے فرمایا جس سینے کے اندر قرآن ہوگا اس کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی یعنی اس کی باڑی کو جسم کو قبر کی مٹی نقصان نہیں پہنچاتی میں چھوٹا سا ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اہلِ ذوق کی نظر کرنا چاہتا ہوں اہلِ علم کی نظر جو امتی قرآن پڑھے اس کے سینے میں تیس قرآن کے پارے آ جائیں وہ تو قبر کے عذاب سے محفوظ رہے اس کو قبر کی مٹی نقصان نہیں پہنچاتی باڑی گلتی سڑتی نہیں ہے اور جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہو سبحان اللہ اس کی حیات عبدی کا کیا کہنا اس کی قبرِ انور کا کیا کہنا اس لیے فرمایا کہ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اللہ کے عرش سے افضل ہے یہ علماء کا فیصلہ ہے تو جس کے اندر سینے میں تیس قرآن کے پارے جن بیٹیوں کے جن بہنوں کے جو حسنین کریمین قرآن رسول اللہ سے پڑھتے تھے جو بی بی فاطمہ تظہرہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھا تھا ان کا کیا کہنا میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ قیامت تک ان کی قبروں پہ اللہ کے انوار کی بارش ہو رہی ہے جن کے سینوں میں قرآن تھا قرآن اپنے پڑھنے والوں کو ماننے والوں کو دھوکہ نہیں دیتا نقصان نہیں دیتا بلکہ قیامت کا دن ہوگا حضرتِ انس کی ایک روایت ہے کہ حفاظ قرآن پڑھنے والے جائیں گے حکم ہوگا کہ قرآن کو پڑھتے جاؤ چلتے جاؤ جہاں تمہارے قرآن کی مرزل مکمل ہوگی وہاں پہ تمہارا ٹھیکانہ ہوگا وہ تمہارا محل ہوگا جنت کے اندر اس لیے کہ تم بہترین تم میں سے وہ جماعت ہے جو قرآن کی محافظ ہے جو قرآن کو پڑھتے ہیں شیرِ خدا مولاِ قینات مولا علی کرم اللہ وجہ القریم کہ قرآن پڑھنے کا انداز کیا نرانہ تھا کھوڑے کے رکاب پہ قدم رکھتے ہیں تو قرآن شروع کرتے ہیں دوسری رکاب میں پو مبارک رکھتے ہیں تو قرآن کی بناس ہو جاتی ہے قرآن مکمل ہو جاتا ہے میں سوچتا رہا کہ راز کیا ہے اتنی جلدی حضرت شیرِ خدا قرآن پڑھ لیتے مفسرین کی بات سامنے آئی تفسیح کبیر امام فخر ویرادی فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ القریم جب قرآن پڑھتے تو اس قدر قرآن پڑھتے کہ شیرِ خدا کا بال بال قرآن کی آیت پڑھتا ہے مولا علی کے بال سر کے قرآن پڑھتے ان کے سر کے بال شیرِ خدا کے سر کے بال مبارک سمان تھے زندہ تھے کیسے زندہ تھے علماء نے لکھا جب وہ بال کٹواتے حجام کے پاس جاتے تو حضرت شیرِ خدا کے بالوں سے خون ٹپکتا یعنی بال زندہ بالوں میں خون ہے تو وہ بال وہ بھی قرآن پڑھتے یعنی اس قدر قرآن کا محامرہ فرمایا کہ لوگوں میں ہر چیز قرآن کے علم سے نکال لیتا ہوں اللہ نے مجھے قرآن کا علم دیا ہے تو وہ قرآن تھوڑا تھوڑا نادل ہوتا رہا اس زمانے کی ضرورت کے تحت پریسمی تھی کاغذ نہیں تھا تو کاغذ کی بڑی قلت تھی تو قرآن کو چمڑے کے اوپر لکھا گیا قرآن کو درختوں کے پتوں کے اوپر لکھا گیا قرآن کو لکڑی کے اوپر لکھا گیا تو قرآن زیادہ تر ذہن کے اوپر اور ادراک کے اوپر حفاظ کے سینے میں محفوظ تھا جو قرآن کی آیاتیں آتی وہ حفاظ صحابہ اکرام اس کو حفظ کر لیتے محفوظ کر لیتے چونکہ اس زمانے میں حافظ انسان کے بڑے قوی تھے یاداشت بڑی قوی تھی اس وجہ سے کہ اس زمانے کے اندر یہ ہوتا رہا قرآن پاک وہ نازل ہوتا رہا اور اس کی حفاظت ہوتی رہی پھر یہ بھی ہے کہ ہر سال جبریل امین تشریف لاتے رمضانوں کے اندر میرے رسول سے قرآن کا دور کرتے سبحان اللہ قرآن کی گردان ہوتی جبریل رسول اللہ کو قرآن سناتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو قرآن سناتے یوں جو دو خفاظ گردان کرتے ہیں اس طریقے سے گردان ہوتی قرآنی ایمان یہ کہتا ہے جب آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کریں مدینہ کا شہر ہو مسجد نبوی ہو اور جبریل گردان کر رہے ہوں تو پھر اہلِ ایمان قرآن سنتے ہوں گے پرندے قرآن سنتے ہوں گے ملیکہ رسول اللہ کا قرآن سنتے ہوں گے خدا اپنے قدرت کے کانوں سے اپنے حبیب کا قرآن سنتا ہوگا کہ میرا رسول میرے کلام کو پڑھ رہا تو اس کلامِ الہی کو اللہ نے موجزہ قرار دیا پیغمبر کا کہ یہ میرے رسولِ عظم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہے اس قرآن کے اندر تمام قصص کا ذکر کیا سابقہ انبیاء کے احوال بیان کی اس قرآن کے اندر صرف ایک مہینے کا نام آیا ہے وہ ہے ماہِ رمضان کا ایک عورت کا نام آیا ہے وہ ہے بی بی مریم کا ایک رسول اللہ کے غلام صحابی کا نام آیا ہے وہ ہے زید بن حارسہ کا ان کے نام قرآن نے بیان فرمائے میرے نبی کریم علیہ السلام نے اس قدر بیان فرمایا اس قدر قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا اور رسول کو عطا فرمایا تو میرے رسول نے اس قرآن کے علم کو پھیلا دیا اپنی امت کے اندر آج دنیا کے کئی ممالک کے اندر قرآن پاک کے چرچے ہیں حفاظ موجود ہے لاکھوں کی تعداد میں تراوی کی صورت میں قرآن پڑھا جاتا ہے پھر نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ حضور کے بعد قرآن کو جمع کیا گیا کتابی صورت میں قرآن کو جمع کیا خوش ہوئے حضرت شیر خدا کررم اللہ وجہ الكریم نے تعریف فروائی حضرت زید بن حارسہ کی یہ ڈیوٹی اور صحابہ اکرام حضرت ابوبکر صدیب وغیرہ قرآن کتابی شکل میں ہم تک پہنچا ہے من و ان وہی قرآن جو نبی کریم علیہ السلام پر نازل ہوا یہ قرآن وہ کتاب ہے لارے الف لامی ذالک الكتاب لارے وفی اس میں کوئی شک کوئی شبہ نہیں ہے غدل المتقین یہ ہدایت ہے متقین لوگوں کے لئے جو اہل ایمان جو تقوے والے ہیں ان کو قرآن ہدایت دیتا ہے اور قرآن اہل ایمان کو ہدایت دیتا ہے منافقین کو ہدایت قرآن نہیں دیتا یدلو بہی کسیرا ویہدی بہی کسیرا وما یدلو بہی اللہ الفاظ کیا معلوم یہ ہوا کہ قرآن رہتی دنیا تک رہنا ہے عظیم موجزہ ہے پیغمبر کے اوپر صلات و سلام کا ذکر ہوا درود پڑھو میرے پیغمبر پر قرآن نے بیان کر دیا انبیاء کے قصص بیان کیے قرآن نے بتا دیا زکاة کا نظام دیا قرآن نے دیا اور پھر حلال و حرام کے مسئل قرآن نے بیان کر دیا نبی کریم علیہ السلام نے حضرت معذ بن جبل سے پوچھا تھا کہ تم فیصلے کس طرح کروگے عرض کیا رسول اللہ قرآن سے فیصلے کروگا فرمایا مرحبا معذ تم نے اچھا فیصلہ کیا ہے فرمایا جو چیز قرآن میں نہ ہو پھر کیا کروگے میں آقا آپ کی حدیث کو دیکھوں گا فرمایا حدیث میں بھی نہ ملے پھر عرض کیا رسول اللہ میں قیاس کروں گا میں مسلمانوں کی رائے کو دیکھوں گا اسی طرح قرآن کے فیصلے ہوتے رہے چلتے رہے اصحاب پیغمبر ہر فیصلہ اپنا قرآن سے لیتے تھے قرآن سے کرتے تھے تو میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں آج کے ٹوئنٹی ون کی وساطت سے کہ لوگو قرآن کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھام لو قرآن کو پڑھو قرآن ایک جامع کتاب ہے قرآن ایک امل کتاب ہے قرآن ایک لارین کتاب ہے قرآن ایک ہدایت والی کتاب ہے یہ تمام کتابوں کی سردار کتاب ہے تو گویا قرآن کو سمجھنے اور پڑھنے کے لئے وقت اہل ایمان کو نکالنا ہوگا صرف ہم حافظ نہیں بلکہ قرآن کے اوپر غور و خوز کرنا چاہیے ان کے ترجمے کو اس کی تفسیر کو اس کے مطالب کو اس کو عربی گرائمر میں صرف نہم میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ قرآن ہم سے تقاضہ کیا کرتا ہے قرآن ہم سے مطالبہ کیا کرتا ہے اس لئے قرآن نے اپنے پڑھنے والوں کو پیغام دیا کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں میرے رب نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے اگر کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہوتی تو وہ دو چار سال تک چلتی ہے اس کے بعد وہ پرانی ہو جاتی ہے اس کا آڈیشن چھپتا نہیں ہے پابندیاں لگ جاتی ہیں مگر یہ اللہ کا کلام ہے کہ آج چودہ سو سال گزر گئے کوئی ملک ایسا نہیں چاہے وہ مسلمانوں کا ہو یا نان مسلم کا ہو ہر جگہ قرآن مل جاتا ہے موجود ہے تو قرآن کو اغیار نے بھی پڑھا تو ان کو فیدہ ہوا ایک انڈیا کے دورے پہ تھے تو وہاں ایک بات آئی ایک خوبصورت دلچسپ بات ہوئی تو اس پادری نے کہا بات یہ ہے کہ ہم تو تمہارے قرآن کو پڑھتے ہیں ہمیں تو پندرہ پا رہے قرآن کے یاد ہے اور تمہیں ہمارے کتاب کے کچھ یاد ہی نہیں ہے تو جواب یہ دیا ہمارے علماء نے موجود تھے تو آپ نے کہا کہ یہ ہمارے قرآن کا موجزہ ہے کہ اپنے تو اپنے اغیار کے سینوں میں بھی یہ قرآن چلا گیا ہے سبحان اللہ تو کیا کہنے اس قرآن پاک کی لا رہن کتاب کے پھر فرمایا کہ یہ کلام اللہ نے اس کو نازل کیا ہے اس مہینے کی اندر شب قدر کی راتوں میں قرآن رہتی دنیا تک رہے گا قرآن کی حفاظت اصحاب نے کی بدر میں ہوئی اوہد میں ہوئی کربلا والے قرآن کی حفاظت کر گئے نیزے پہ قرآن کو سنا گئے اب اس قرآن جیسی کتاب اللہ کو کون مٹا سکتا ہے اس لیے خاجہ جمیری نے فرمایا تھا کہ شاہست حسین بادشاہست حسین دینست حسین دین پناہست حسین سرداد نداد دردست یزید حقہ کے بینائے لا علاقہ حسین سبحان اللہ کہ لا الہ کی بنیاد حضرت حسین ہے وہ کیوں نہ ہوں کہ جس نے قرآن اپنے نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہو اور پھر رسول اللہ کے کندھوں پر سواری کی ہو تو وہ بہترین قرآن کا محافظ ہو سکتا ہے تو یہی ہم حسینی لوگوں کی سنت ہوگی کہ ہم اپنی ذمہ داری کا احساس کریں ہم آگے بڑھیں اپنی اولادوں کو قرآن سکھائیں قرآن کی تعلیم دیں قرآن کا ترجمہ پڑھائیں قرآن کے اوپر فقہ کو تلاش کریں قرآن کو گھر گھر قرآن کا پیغام پہنچائیں یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے اگر قرآن سمجھ میں آ گیا دنیا بھی بن جائے گی آخرت بھی بن جائے گی تو دعا کرتا ہوں رب کعبہ ہمیں صحیح معنی قرآن پڑھنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين دیکھو انوار رمزان دیکھو انوار رمزان موسیقی موسیقی